اگر آپ کو ہماری ویڈیو چھے لگے تو کانڈی چینکل سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو آئیے ریسے بھی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کپ چنے کی دال ہے جسے میں نے دو گھنڈے سے بھوکے رکھا ہوا ہے ایک چھوٹا پیاس دو ہری مرچیں اور چال سکھی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون پیسی وی لال مرچ ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون گرم مسالا ایک بھڑی الائچی اور دارچینی ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون لسن اندرک پیسٹ اور ایک کپ کے قریب اس میں پانی شامل کر دیں اسے مکس کر دیں اور اب اسے لو فلیم پر کک ہونے کے لئے رکھتے ہیں دال کو پکتے ہوئے 20 سے 25 منٹ ہو گئے اس میں پانی دکھ بند رائے ہونے والا ہے دال کے اندر سے پانی خوشک ہو گئے اور دال ہماری کک ہو گئی اب اسے تھنڈا کر لیتے ہیں دال ڈھنڈی ہو گئے اب اس کے اندر سے جو ہم نے کالی مچ ڈالی تھی ثابت والی اور دارچینی اسے ریموو کر دیں الائچی اور دارچینی ریموو کرنے کے بعد اب اسے چوپ کر لیتے ہیں جب دال کو چوپر میں ڈالیں تو ساتھی ہرادھنیاں کٹاوا وہ ڈال دیں اور اب اسے چوپ کر لیتے ہیں دال کو چوپ کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک بول میں شفٹ کر لی ہے دل کا سا گرم ہو تو اس کے اوپر گھر ڈال دیں اور اب اس کے اوپر یہ برگر رکھ دیں جب برگر دونوں سائٹ سے سکھ چاہے تو اسے نکال لیں گھیر ڈالیں جب گھیر گھرام ہو جائے تو اس میں دو انڈے پھٹے ہوئے اس میں میں نے ون پینچ نمک اور ون پینچ کالی میچ ڈال کے اس کو مکس کر لیا وہ ڈال دیں انڈے کو پھلا لیں اب اس کی سائٹ چینج کر لیں اب اس کی ہاف کٹنگ کر لیں اب برگر کا سلائس لیں اور اس کے اوپر یہ ڈال کا جو مٹیریل ہم نے تیار کیا تھا وہ اس کے اوپر لگا دیں جب یہ ڈال کا مٹیریل اس کے اوپر لگا لیں تو اس کے اوپر مائنس وہ لگا دیں اب یہ بندگو بھی اور کھیرہ ہے جس کی مہنے بری کٹنگ کر لیے وہ اس کے اوپر لگا دیں یہ تم آٹر جس کی میں نے سلائس میں کٹنگ کیے وہ اس کے اوپر رکھ دیں اب اس کے اوپر انڈا رکھ دیں اب اس کے اوپر کیچپ لگا دیں اب اس کے اوپر پیاس کے سلائس وہ رکھ دیں اب اس کے پر یہ برگر رکھ دیں اور اب ہمارے انڈا شامی برگر ریڈی ہیں تو اس طرح ویورس مزیدار انڈا شامی برگر سلف کے ریڈی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو چھے لگی تو کائنلی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک و شیئر سور کیجئے گا اللہ حافظ